ملٹری ٹرائل ملٹری ٹرائل ایک امپورٹن سوال اور اگر ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں خبروں کے اس سیکنس کو دیکھتے ہوئے وہ تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی موجودہ سیاسی صورتحال کی اکاس ہیں جیسے میں نے آپ سے گفتگو کے آگاز میں کہا کہ ملٹری ٹرائل کے لیے جو کہ سیویلینز کا ہونا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ اور پاکستان کا جو ہے وہ چھے رکنی بینچ وہ بیٹھے گا نو دسمبر کو اور اس حوالے سے درخواست خود پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل جناب لطیف خوصہ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور انہوں نے اپنی اس درخواست میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے کونسٹیٹویشنل بینچ سے درخواست کی تھی کہ اس کیس کی یعنی سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کی جو ہیرنگ ہے اس کو جلد دست جلد کر کے اس کیس کو جو ہے وہ منتقی انجام تک پہنچایا جائے اور اس کیس کی سماعت سے پہلے جو ساتھ رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کو اس بینچ سے الگ کر دیا گیا اور اب چھے رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا جس کو ہیڈ کریں گے جسٹس امین الدین خان یہ کیس اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اس وقت بہت سارے قیدی ہیں تقریباً ایک سو بتیس کے قریب جو ملٹری ٹرائل جن کا ہونا تو اس میں سے چند قیدیوں کو سزا مکمل ہونے کے بعد اور مرسی پیٹیشن منظور ہونے کے بعد چیف آف آمشت صاحب جنرل آسیم منیر صاحب کے خصوصی احکامات کے ذریعے ان کو رہا کر دیا گا اور اب تقریباً ایک سو تین ایسے قیدی ہیں جو اس وقت بھی فوجی تحویل میں موجود ہیں اور اپنے کیس کے فیصلوں کے منتظر ہیں اور طویل عرصے سے سپریم کورٹو پاکستان کی طرف سے دیئے جانے والے سٹے آرڈر کے نتیجے میں ٹرائل مکمل ہونے کے باوجود بھی ان کو سزائیں نہیں سنائی جا سکیں جو کہ ایک یقینی دور پر ایک علمناک سوچویشن ہے کہ اگر وہ لوگ جن کی سزائیں آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں اگر ان کو سزا نہ سنائی جائے اور وہ بدستور ملٹری ٹرائل میں رہے تو یہ ایک انسانی علمیہ ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے اور دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر ملٹری ٹرائل کو لجٹمیٹ کر دیا جائے اور سپریم کورٹ مخصوص حالات کے اندر ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دے یا وہ اس نکتے کو تسلیم کر لے کہ اگر سیویلینز کی طرف سے فوجی قانون کی خلاف فرضی کی گئی ہے تو پھر ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے گا اور اس صورتحال میں جناب عمران عمد خان نیازی حال مکیم اڈیالہ جیل کے خلاف جو مقدمات درجہ ہیں خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے ان کا ٹرائل بھی آٹومیٹیکلی سیویلینز کورٹ سے ملٹری کورٹ میں شفٹ ہو جائے گا اور یہ موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور یہ اس بات کی طرف بھی ثبوت ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے فوری طور پر رہائی قطعی طور پر ممکن نہیں اور اگر عمران خان کا کیس چلا جاتا ہے ملٹری ٹرائل کے لیے تو یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے بعد عمران خان صاحب کا جنرل فیض حمید کے کیس کے اندر کوٹ مارشل کا راستہ بھی کھلے گا اور یہ پاکستان طریقین صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا دوسری خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف مزید چودہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور یہ جو چودہ مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ ابھی ریسنلٹی جو فائنل کال پاکستان طریقین صاحب کی طرف سے دی گئی تھی جس کا اعلام خود عمران خان صاحب کے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بھی دیا گیا تھا اس کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان مقدمات میں عمران خان پر اس بات کا الزام عید کیا گیا ہے کہ عمران خان نے ریاست کے اوپر اٹیک کے لیے لوگوں کو اکسایا اور اس کے نتیجے میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور وہ تمام کے تمام اقدامات جن کے نتیجے میں سویلین فورسز کے اوپر اٹیک کیا گیا وہ تمام کے تمام عمران خان کے اکسانے پر عمران خان کے ایمہ کے اوپر کیے گئے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے پیرا ملٹری فورسز سے تعلق رکھنے والے اہلکار تھے جو زخمی بھی ہوئے اور چند لوگوں کی جان بھی گئی اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد میں مجموعی طور پر درج کیے جانے والے مقدمات کی تعداد ہو چکی ہے چہتر اور اس کے علاوہ صرف جو یہ جو مقدمات ہیں چہتر یہ صرف اسلام آباد میں ہے جبکہ ملک کے چاروں صوبوں میں عمران خان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات کی تعداد اس کے علاوہ ہے یہ چودہ مقدمات بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان چودہ مقدمات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جلد رہائی کے لیے کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہے اور عمران خان صاحب ابھی بدستور جیل میں ہی رہیں گے چاہے ان کو کسی بھی مقدمے کے اندر رہائی مل جائے یہ جو مقدمات کی ایک لمبی فیرست ہے یہ عمران خان کی منتظر ہے اور عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان کے لیے ابھی پلٹیکل سپیس کو اکوپائی کرنا اور اپنے لیے پلٹیکل گنجائشوں کو حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو حقیقی مشکل ہے وہ ان کا پلٹیکل سٹانس کے ساتھ ساتھ ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جو امریکہ میں جبران الیاس آپریٹ کرتے ہیں اب اگر عمران خان صاحب کے یہ جو تمام کے تمام مقدمات ابھی ریسنٹلی دنچ کیے گئے ہیں جنہیں کی رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے یا عمران خان صاحب سے وابستہ جو تمام تر اعلانات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے کیے گئے ہیں جو پاکستان سے باہر آپریٹ ہوتا ہے اب یہ سوال یہاں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف نے یا خود عمران خان نے اپنے اس اوفیشل اکاؤنٹ سے اظہار اللہ تعلقی نہیں کیا بلکہ ایک سے زائد مرتبہ عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو بھی پوسٹ جو ہے وہ پبلک کی جاتی ہے وہ عمران خان کے مشورے سے کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں ان کا یہ معنی ہے بلکہ بریسٹر گوھر نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا آج سے چند روز پہلے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں بلکہ فیصل چودری صاحب نے بھی ایک انٹریو کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو بھی آپریٹ کرتے ہیں وہ عمران خان سے جو بھی وکلا ملتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیغام رسانی ہوتی ہے کوئی چٹ کے اوپر یہ چیزیں لکھے ان کو نہیں دی جاتی لیکن جو کچھ بھی عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے شیئر کیا جاتا ہے وہ عمران خان کی کانسنٹ سے کیا جاتا ہے اور ابھی ریسٹلی جنرل ڈائر کے حوالے سے جو بھی عمران خان کی طرف سے الکا بات دیے گئے ہیں وہ بھی عمران خان کی منشاہ کے مطابق دیے گئے ہیں اور ابھی تک وہ تمام کی تمام پوسٹ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر موجود ہیں جس میں عمران خان نے فائنل کال دی فائنل کال کے نتیجے میں اسلامباد پہنچنے کی پیل کی عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ جناب آپ کو حقیقی ازادی لینی ہے حقیقی ازادی قربانی کے بغیر نہیں ملتی اور قربانی کونسی ہے یقینی طور پر جہان کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے اپنے وقت کی قربانی ہے وہ تمام قربانیوں کے لیے عمران خان نے اکسایا اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت خود پاکستان دریقے انصاف کے اعلان کے مطابق بارہ ان کے کارکن جو ہیں وہ جام بہک ہوئے ہیں اور بھی تک خود بریسٹر گوھر خان صاحب کے کل کے حیران کن اعلان کے مطابق پانچ زار ان کے کارکن لاپتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً گیارہ سو چالیس اراکین جو ہیں ان کے کارکن جو ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں موجود ہیں اور ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات چل رہے ہیں اور یہ تو تمام اس کا یہ جو ہمارے سامنے ریزرٹس آ رہے ہیں اس فائنل کال کے یہ اس وجہ سے ہیں کہ عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے لوگوں کو سڑکوں پر باہر آنے کے لیے اکسایا تیسرہ نتیجہ یہ سامنے آتا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو سب کچھ اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے چاہے وہ ملٹری ٹرائل کے لیے ہو یا عمران خان کے خلاف چودہ مقدمات کا مزید اندراج ہو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان باہر نہیں آرہے اب اگر عمران خان باہر نہیں آرہے تو یقینی طور پر اس کے اسرات جو ہیں وہ عمران خان سب کی جماعت پر آئیں گے جس کا پہلا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خبر پختونخواہ کے اندر عاطف خان گروپ شہرام طرح کئی گروپ شاہ فرمان گروپ اور علی امین گنڈاپور گروپ یہ تمام کے تمام گروپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہمیں آتے ہوئے نظر آئے تھے اور اس حوالے سے یہ خبر بھی اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ علی امین گنڈاپور کو ٹف ٹائم دینے کے لیے خبر پختونخواہ کے اندر جو بلڈ اپ ہے وہ نہ صرف ہو چکا ہے بلکہ متبادل کا نام بھی سامنے آ چکا ہے جو کہ سلیم اکبر سواتی صاحب ہیں اور اس وقت وہ سپیکر خبر پختونخواہ اسمبلی بھی ہیں اور ان کو محترمہ بشرا دیبی کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور اس کے لیے جو اختلافات ہیں خبر پختونخواہ میں پاکستان ادھریکن صاحب کے درمیان وہ نہ صرف بڑھتے جلے جا رہے ہیں بلکہ ان اختلافات کو ختم کرنے کی بھی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریسٹلی جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے عاطف خان سے رابطہ کیا گیا تھا اور عاطف خان کو ملاقات کی دعوت دی گئی تھی عاطف خان نے ملاقات تو کی لیکن اس کے باوجود جو نتائج ہیں وہ علی امین گنڈاپور کی مرضی کے مطابق نہیں آسکے اور اس کے بعد شاہ عمود قریشی صاحب پنجاب میں سامنے آتے ہیں اور شاہ عمود قریشی صاحب اس بات کا شکوہ پاکستان تریکن صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں کبھی ہمارے طرف بھی رجوع کر لیا کریں کبھی ہم سے کوئی ملاقات کے لیے آجائے کبھی ہم سے کوئی مشورہ لے لیا جائے لیکن شاہ عمود قریشی صاحب کے اس شکوے کے باوجود بھی پاکستان تریکن صاحب کے کسی ایک لیڈر نے کوڑ لکپت جیل جا کر شاہ عمود قریشی سے ملاقات نہیں کی اور شاہ عمود قریشی صاحب نے حالی آ یعنی کل یہ پرسویں ان کی جو پیشی تھی جی ایچ کی حملہ کیس میں اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہم تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہم سے ملاقات نہیں کرتا اور انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملنا چاہیے اور اگر ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے تو وہ پلٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو چند تجابیز دے کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ادروائیس یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ٹیمپریچر ہے پارٹی کے اندر ہمیں پنجاب کے اندر نظر آ رہی ہے جہاں پر کوئی مرکزی لیڈرشپ نظر نہیں آتی اور یہ جو فائنل کال کے اندر پنجاب کے اندر پارٹی کے عدد برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے ایکسپوز ہوئی ہے اس نے بھی اس بات کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے کہ خیبر پکتونخواہ کی طرح پنجاب میں بھی ایک ایسا پلٹیکل گروپ سامنے آئے جو پارٹی کو اپنی طرف یا تو اٹریکٹ کر سکے یا پارٹی کے اوپر اس وقت جو سوشل میڈیا ہاکس کا قبضہ ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متوازن پلٹیکل نیرٹیب کو بیلڈ کرے اس حوالے سے خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر تقریباً چودہ کے قریب ارہکین اسمبلی ہیں جنہوں نے فارورڈ بلوک کے لیے مشاورت کی عمل کا آغاز کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کو کچھ ایسے پارٹی لیڈرز کے ہی حمایت حاصل ہے جو اس وقت جیل میں بھی ہے اور وہ نظر انداز ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاہ امود قریشی صاحب کے ساتھ جو مختلف پلٹیکل لیڈرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شاہ امود قریشی صاحب اس فارورڈ بلوک کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اجاز چودری صاحب بھی شامل ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حماد عزر صاحب اور اسلام اقبال صاحب برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں اور پنجاب کے اندر ایک متبادل قیادت کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے شاہ امود قریشی صاحب کے لیے یہ ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر شاہ امود قریشی صاحب کو مستقبل کے اندر چیف منسٹر پنجاب بنانے کی یقین دہانی کرائی جائے کمٹمنٹ کرائی جائے اور نو ریوائیو کیا جا سکتا ہے ادروائیس یہ جو فارور بلوک ہے یہ خیبر پکتون خواہ کی طرح پنجاب میں بھی عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے ایک تھرٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق اکھنے والے مختلف یوٹیوبرز اور مختلف وہ لوگ یا جنرلسٹ جو اس وقت برونو ملک مقیم ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب نے اس طرف امادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایکسیس نہیں ہوتا یا عمران خان صاحب ان کی تجاویز کو رند کرتے ہیں اس صورت میں شاہ ممود قریشی صاحب مائنس عمران خان فارمولے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے منظر عام پر آ سکتے ہیں اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تین خبریں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا یہ وہ نیٹ ہے جو عمران خان کے اردگرد بنا جا چکا ہے عمران خان طویل عرصے تک اندر رہیں گے یہ اس کا پہلا ریزلٹ ہے عمران خان کی پارٹی کے اندر مختلف گروپس کی حوصل افضائی کی جائے گی یہ اس کا دوسرا ریزلٹ ہے عمران خان اور عمران خان کے اگریسیو نیرٹیو کو پاکستان طریقے انصاف کے اندر ہی جو سینئر لیڈرشپ ہے جو متوازن لیڈرشپ ہے جو اعتدال پسند لیڈرشپ ہے وہ ہی اس کو کاؤنٹر کرے گی یہ اس کا تیسرا نتیجہ ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آنے والے دنوں کے اندر ہمیں ان تینوں خبروں کا جو فائنل آؤٹکم ہے پاکستان طریقے انصاف کا خیبر پختونخواہ کی طرح پنجاب میں فارورڈ بلوکی اناؤنسمنٹ کی صورت میں سامنے آئے گا اور یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا کہ ان کو پنجاب سے ہی اپنی ہی پارٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اپنی ہی پارٹی کا جو جو گروپ ہے اس کو ان کو ایک کاؤنٹر نیٹیف کے ذریعے اپنے طرف اٹیکٹ کرنا پڑے گا جو کہ مجھے نہیں لگتا اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ممکن ہو پائے گا کیونکہ ہر گزرتا دن عمران خان کی اپنی ہی پارٹی کی اوپر گرپ کو کمزور کر رہا ہے اور یہ عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک امتحان ہے اور اس امتحان سے عمران خان کا پاس ہونا مجھے بہت ہی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے نیٹ بنا دیا گیا ہے جس طریقے سے عمران خان کو کاؤنٹر کر دیا گیا ہے اور عمران خان بتدریج کاؤنٹر ہوتے چلے جانے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کے لیے فائٹ بیک کرنے کا کوئی امکان موجود ہے لیکن ضرور ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکل اللہ حافظ